ایودیا ماملے کی بحث جو سپریم کورٹ میں پچھلے ایک مہینے سے چالو تھی اب وہ ختم ہو گئی اور اس کے فیصلے پر پورے دیش کی نجر کی کیا جاہر سی باتہ کافی لمبے وقت سے یہ بحث چل رہی تھی اور سپریم کورٹ بھی اب تنگ آ گیا تھا پہلے یہ بحث سترہ نوہمبر تک ہر دن ہونی تھی لیکن سپریم کورٹ کے پاس ان دنوں میں اور بھی کئی ضروری مددہ کے لیے چنوتی آنے لگی اور بھی کئی ضروری مددہ آنے لگے جس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ حد ہوتی ہے ایک ہی کہ اس کے لیے ہم کب تک بیٹھے رہیں گے اور انہوں نے ڈیڈ لائن تیہ کر دی دی سولہ اکٹوبر کی سولہ اکٹوبر تک اپنی سبھی بحث پوری کر لیجی اور پھر ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے اس کے بعد آج کی بحث میں کافی کچھ گرما گرمی ہوئی جہاں پر ہندو پخش کے وکیل نے سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ کے پاس ایک بابر کی کی ہوئی اعتحاسی گلتی صدارنے کا موقع ہے ہی فارڈ ڈالا اور کہا کہ وہاں پر کبھی مندل تھا ہی نہیں یہ سب مندھ گھڑند کہانیاں ہیں اس کے علاوہ یہ تک کہہ ڈالا کہ جیسی انیس سو بان میں اکیس دسمبر انیس سو بان میں سے پہلے جو اس مسجد کی حالت تھی وہی حالت سپریم کورٹ کا دائد بنتا ہے کہ وہی حالت وہ مسلم پخش کو سوپے اس کے علاوہ وہ نقشہ فارڈنے پر جب سی جی آئی نے پوچھا کہ آپ نے ہی نقشہ کیوں فارڈ آدالت کی کوئی گریمہ ہوتی ہے تو انہوں نے اس کا ٹھیک رہا سی جی آئی کے سر پر ہی فارڈ دیا اور کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا جو بھی کرنا ہے کرو لیکن آج عدالت کے معاملے کی سنوائی کرو تو جب اب کوئی نقشہ ہی نہیں بچا تو مندر کی سو بات کا چاہیر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں عدالت میں خوب ہوتی ہیں اور ہر طرح کے وکیل اپنے پورے جوڑ لگا دیا خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور عدالت نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے اور ابھی عدالت نے تین دن کا سمیں اور دیا ہے دونوں پکشوں کو وہ ریٹن میں اگر کچھ اپنی بات اپنا فائنل کلوزن دینا چاہیں تو عدالت کو دے سکتے ہیں لیکن وہ ریٹن میں ہوگا اور عدالت نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھا ہے اور عدالت اپنے فیصلے کو سترہ نومبر سے پہلے کبھی بھی سنا سکتی ہے وہ پچیس اکٹیوبر میں بھی سنا سکتی ہیں وہ پانچ نومبر میں بھی سنا سکتی ہے پندرہ نومبر کے اسپاس ہی آئے گا یہ فیصلہ کب آئے گا اور کیا آئے گا تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن عدالت نے فیصلہ لگ بھگ اپنا من بنا لیا ہوگا اب تک کہ ان کو فیصلہ کیا دینا ہے حالانکہ ایک بات تو صاف ہے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ سنائے گی وہ فیصلہ سنانا آسان نہیں ہوگا اگر کسی ایک کے پکش میں سیدھا سیدھا فیصلہ ہوگا تو دوسرے پکش کو کافی زیادہ برا لگے گا اور دوسرا پکش پردرشن جرور کرے گا اگر دونوں کی ہی بات رکھے گا تو پھر وہ تو وہی فیصلہ ہو جائے گا جو الہباد ہائی کورٹ نے سنائے تھا اور اس کے بعد یہ جو بیچ کے آٹھ نو سال رہی ہے بینا بات کے رہے خیر جو بھی ہو سپریم کورٹ جانتی ہے سپریم کورٹ کو کیا کرنا ہے سپریم کورٹ سے بہتر کوئی اس بات کا فیصلہ دینے کی سنستہ ہو بھی نہیں سکتی تو چلیئے دوستو میں رہل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ جیم آتا دی